انتخابی ایننگ سے پہلے کھلالی بلے سے محروم پی ٹی آئے کو بڑا جھٹکا انٹرا پارٹی انتخابات کل ادم قرار ای سی پی کے پانچ رکنی بینچ کا تحریری فیصلہ جاری تنظیمی دھانچہ تحلیل چیرمن سمیت تمام اہدداران فارغ بریسٹر گوھر بھی چیرمن نہیں رہے پی ٹی آئے امیدواروں کو اب آزاد حیثیت سے الگ الگ نشان الارٹ ہوں گے الیکشن کمیشن کا فیصلہ مستنہ تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ میں آج درخواست دائل کرنے کا امکان انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے مطابق کرائیں فیصلہ ستاسش ہے پہلے دن سے ہی ہمارا انتخابی نشان چھینے کی کوشش ہو رہی تھی بریسٹر گوھر کی سما سے گفتگو کہا نشان واپس نہ ملا تو آزاد حیثیت سے مقابلہ کریں گے اکبر اسبابر کبھی پی ٹی آئے کی پیچھے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کہا تحریک انصاف پر قبضہ گروپ مسلط ہے اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے سیاسی جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم آپ کے ووٹر ہیں تو بلے کے بغیر بھی بوٹ دیں گے فیصل کریم کنڈی کا رد عمال بلہ فی امان اللہ ہو گیا فردوس عاشق آوان کا تفسرہ آن چودری بولے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں تھے صرف سیلیکشن ہوئی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ضروری ہے خالد مقسی کا رییکشن مصطفیٰ کمان نے بھی فیصلہ درست قرار دے دیا نون لیگ کو سائفر کیس کے عدالت ہی فیصلے پر تشویش سپریم کورٹ کے فیصلے کا اعترام ہے لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں عدالت نے کہا معاملے پر سائفر ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا آئین صرف ملٹری ڈکٹیٹر ہی نہیں توڑتے کیا جسیس ساخر نصار کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئینی تھی ملک احمد خان کا سوال کہا تحریک انصاف کو بند لفافوں کے ساتھ بڑی رغمت ہے سائفر کو بنیاد بنا کر ماضی کی حکومت نے سیاست کی نو مئی کو حملہ کرنے والے سیاسی کارکن نہیں تربیت یافتہ گھنڈے تھے عوامی عدالت میں پیش ہونے کا امتحان عام انتخابات کے لئے چوتھے دن بھی کاغذت نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ویٹرننگ افسلان کے دفاتر میں گہمہ گہمی امیدوارو کراش انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند کل شام تک کاغذہ جمع کرا سکیں گے کل ہی امیدوارو کی ابتدائی فہرستے جاری ہوں گی پچیس سے تیس دسمبر تک کاغذات کی جانچ پر تال ہوگی سائفر کیس میں سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا دس دس لاکھ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم یہ ماننے کی کوئی معقول بنیاد نہیں کہ ملزموں نے قابل سزا جرم کا ارتکاب کیا معاملہ مزید انکوائری کا متقاضی ہے تحریری فیستہ جاری سابق چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو جیل میں رکھنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا ایک مزیر آدم کو پھانسی تک دین دی گئی آئین توڑنے والے آمر نے ایک دن بھی قید نہیں کاتی جسٹس اتر من اللہ کا اضافی نوٹ آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد و ہائے کورٹ کا بڑا حکم ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئے کی ذاتی حیثیت مطالبی دونوں ڈی جیز انیس فروری کو پیش ہوں گے ندم ساخب اور مشہ بی بی کی آڈیو لیکس کے خلاف درخواست پر تحریری حکم ناما جاری سی ٹی ٹی کی چنیوٹ میں بڑی کاروائی پچاس افراد کا قاتل انتہائی مطلوب دہشتگرد ساتھی سمیت حلانک دہشتگرد غزن پر ندیم خودکش حملے ٹاگٹ کلنگ سمیت گیارہ بڑی کاروائیوں میں ملوث تھا سر کی قیمت پچیس لاکھ روپے مقرر تھی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری خان یونس پر جرون حملہ 28 فلسطینی شہید اسیرات کیمپ پر بمباری سے 18 فلسطینی جان سے گئے جوالیہ میں بھی قتل عام 30 افراد لوگ میں آجل بن گئے سہونی فورسز نے امدادی کارکنوں کو ملباہ ہٹانے سے روک دیا وستی غزہ سے چھ پناہ گزین کیمپوں کو خالی کرنے کی دھمکی اکسٹھ ہزار شہریوں سے جائے پناہ چھن جانے کا خدشہ سات دن بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں غزہ سے متعلق قرارداد منظور جنگ بندی کی شک قرارداد سے خارج امداد بڑھانے کا مطالبہ پاری جنگ بندی کی روسی ترمیم کو امریکہ نے ویٹو کر دیا اماس نے غزہ کی مشکلات دور کرنے کے لئے اقدام کو ناکافی قرار دے دیا نرجمان کا کہنا ہے قرارداد غزہ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکتی اقوام متحدہ کے سیکنٹری جنرل انتونیو گوتریس نے غزہ میں جاری اسرائیلی فوجی آپریشن کو امدادی کا روائیوں میں رکاوٹ قرار دے دیا غزہ میں غاسب فوج اور مجاہدین کے درمیان شدید جھڑتے ہیں القصام بریگیٹ نے سہنی فوجوں کے گروپ کو راکٹ سوڑا دیا جو بج گئے گولیوں کا نشانہ بن گئے ویڈیو جاری عوام ایکسپریس تباہی سے بچ گئی کراچی کینٹریلوی سٹیشن پر ٹرین سے ملنے والا بم ناکارہ بنا دیا بم ڈسپوزل ہکان کی مطابق چار سے پانچ کلو گرام وزنی بم میں دھائی کلو بھارودی مواد استعمال کیا گیا ٹائمر ڈیوائس پر دن بارہ بجے کا ٹائم سیٹ تھا کراچی میں دھائی جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن بہاتر انچ کی لائن نمبر پانچ متاثر شہر کو پانی کی فراہمی متبادل لائنوں سے جاری حکام کے مطابق چوبیس گھنٹے میں مرمتی کام مکمل کر لیا جائے گا کشمور سے ڈاکو نے تین بھائیوں کو اغوا کر لیا کچھے کے طرف فرار ایک ہفتے کے دوران گیارہ فرات کو اغوا کیا گیا بڑتی وارداتوں کے باعث شہری عدم تحفظ کا شکار دوہزار بیس کے الیکشن نے سابق امریکی صدر کی مبایدہ مداخلت کا مقدمہ التوا کا شکار امریکی سپریم کورٹ نے ٹرمپ کو مبایدہ طور پر حاصل استثناء سے متعلق مقدمے کی تیز تر سمات سے انکار کر دیا باگ بھارت ڈیویس کپتہ مقابلہ پاکستان میں ہی ہوگا مقابلہ نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کی بھارتی اپیل مسترد اکٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے ازار ٹریبیونل نے فیصلہ سنا دیا دونوں ممالک چار پروری سے آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم کو ایک اور دھچکا نومان علی بھی آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز سے آؤٹ لیفٹ آم سپینر کو اپینڈیس کی تکلیف پر اسپتال لے جایا گیا سرجری کر دی گئی حالت بہتر ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ پاکستان اور وکٹوریا کے درمیان بوم اپ میچ ڈراؤ دوسرے دن میں اس بان ٹیم نے پہلی ایننگز دو سو بہتر رنز شار آؤٹ پر ڈکلیا کر دی دوسری ایننگز میں پاکستان نے تین وکٹ پر ستاون رنز بنائے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے ملبرن نے ہوگا منچیسٹر سٹی نے فیفا کلب وال کپ جیت لیا فائنل میں برطانوی کلب نے فلومینزے کو چار سپر سے چکل دی دوہ دا تیس میں منچیسٹر سسی بانٹوار ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی سوریلی آواز گائیکی کا جدہ گانا انداز ملکہ ترنو نور جہاں کو مدہوں سے بچھڑے تئیس برس بھی گئے قصور کی اللہ وسائنے فلموں میں بھی قسمت آزمائی بے مثال گیتوں کا سہر آج بھی برقرار دوہزار بیس کے الیکشن نے سابق امریکی صدر کی مبایدہ مداخلت کا مقدمہ التوا کا شکار امریکی سپریم کورٹ نے ٹرم کو مبایدہ طور پر حاصل استثناء سے مطالق مقدمے کی تیز تر سمات سے انکار کر دیا پاک بھارت ڈیویس کپتہ مقابلہ پاکستان میں ہی ہوگا مقابلہ نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کی بھارتی اپیل مسترد انٹرنیشنل ٹیلس فیڈریشن کے آزار ٹریبیونل نے فیصلہ سلا دیا دونوں ممالک چار پروری سے آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم کو ایک اور دھچکا نومان علی بھی آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز سے آؤٹ لیفٹ آم سپینر کو اپینڈیس کی تکلیف پر اسپتال لے جایا گیا سرجری کر دی گئی حالت بہتر ڈاکٹرز کا آرام کا مشورہ پاکستان اور وکٹوریا کے درمیان بوم اپ میچ ڈراؤ دوسرے دن میں اس بان ٹیم نے پہلی اننکز دو سو بہتر رنز شار آؤٹ پر ڈکلیا کر دی دوسری اننکز میں پاکستان نے تین وکٹ پر ستاون رنز بنائے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے ملبرن نے ہوگا منچیسٹر سٹی نے فیفا کلب وال کپ جیت لیا فائنل میں برطانوی کلب نے فلومنزے کو چار سپر سے چکل دی دوہ دا تیس میں منچیسٹر سیسی بانٹوار ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی سوریلی آواز گائیکی کا جدہ گانا انداز ملکہ ترنو نور جہاں کو مدہہوں سے بچھڑے تئیس برس بید گئے قصور کی اللہ وسائی نے فلموں میں بھی قسمت آزمائی بے مثال گیتوں کا سہر آج بھی برقرار